یہ ہے ستر سالہ پاکستانی عبد المجید صاحب جنہوں نے اپنی چہل قدمی ورزش اور اپنی فٹنس کے لیے اپنے ہی گھر کی چھت پر ایک خوبصورت سا روف ٹاپ گارڈن بنا لیا جس میں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ترہ ترہ کے پھل پھول پودے اور سبزیاں اگا لی ان سے جانتے ہیں ان کو اس طرح کا شوق کیسے بیدا ہوا اور اتنی محنت کیسے کی کس طرح سے اپنے گارڈن کو یہ مینٹین رکھے ہوئے ہیں اور کون ان کی مدد کرتا ہے جانتے ہیں ان سے ان کی کہانی انہی کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کیک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد میں موجود ہوں آج ایک ایسے شخص کے پاس جنہوں نے اپنے گھر کی چھت پر روف ٹاپ گارڈن بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف قسم کے پھول اور پودے یہاں پر لگائے گئے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گھر کی چھت کے اوپر گارڈن بنانے کا آئیڈیا یہ ان کو کہاں سے آیا السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ جل کو ٹھکٹا شکر لگا سر یہ بتائیے کہ پانچ ملے کا گھر ہے آپ کا اور اس گھر کی چھت کے اوپر تیسرے فلور پہ آپ نے گھاس اگائی پودے اگائے پھول لگائے بہت ترہ ترہ کے یہ آئیڈیا آپ کو کب سے آیا اور کتنے عرصے سے آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں یہ پہلے میں نے گملے رکھے ہوتا تھا ایک تو سکول لائیف سے مجھے شوک تھا سکول لائیف میں پودے دیکھتا تھا اس کو پھر میں نے استعمال کیا پہلے میں نے گرونڈ بنائی گھاس لگایا گملے رکھے اس کے بعد سبزیاں بھی شروع کر دیں سبزیاں کافی مہنگی انہیں شروع ہوگی وہ کاشت کی اس طرح مطلب کوئی مشکل کام نہیں لیکن اس کے لیے محنت ضرور ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے بلکل جتنا یہ خوبصورت دکھائی دے رہے اس کے لیے آپ کو بہت بے دہاشا محنت کی ضرورت ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھاس جو ہے وہ بڑا مشکل ہے چھت کے اوپر خاص طور پر ٹائلز لگی ہو یا فرش ہو تو اس کے اوپر گھاس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے یہ آپ نے کیسے کیا جی میں نے ایسے کیا کہ ایک پر کہتا ہے کہ ماشااللہ کوئی دو فٹ نیچے اس کے گرونڈ بنائی اس کے چپس کروایا چپس کے بعد لک لگی لک کے بعد میں نے پلو تھین لگایا پلو تھین کے اوپر جے بال ڈالی کے اوپر گاس لگا سیار پر فٹ پاتھ بنا کر گملے رکھے گئے کوئی سو 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 گملہ تھا اس میں میرے پاس ماشااللہ ڈائی سو گملہ ہے تو آپ کے پاس جب سٹارٹ آپ نے گارڈن بنایا تھا اس وقت آپ کے پاس کتنے پودے تھے مطلب کتنے شروع میں گملے تھے اس نے شروع میں چالی پچاس گملے تھے ٹوٹن پھر آستہ تھا بڑھتے گئے بڑھتے گئے شوک بڑھتا گیا تو ماشااللہ پھر بہت زیادہ میں نے کیا اس وقت تقریبا ہر قسم کا فول میں لیتا ہوں جہاں سے موسم کے ساپ سے تو ماشااللہ وہ لیتا رہتا ہوں اس کے پاس سبزییں بھی ہر موسم کی لیتا ہوں اس کا بھی کافی میرے میڈیا میں آیا ہوا ہے ابھی آپ کے پاس اس وقت کتنے پلانٹس آپ کے پاس پھول کتنے قسموں کے ہیں اور باقی جو پلانٹس ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں اس وقت دس پندہ قسم کے پھول جو اس وقت موسم بہار کے ہیں جہاں نٹکیسر ہے پوٹینیاں ہیں مثلا گلاب اس وقت میرے پار دس کلر کا جہ سب چیزیں میں مطلب رکھتا ہوں جہاں سرج مکھی کا پھول ہے سب جی چیزیں میں تیار کرتا ہوں اپنے کوشش سے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی موسم کے ساب سے کوئی بھی پھول ہے یا پلانٹ ہے وہ آپ لگائے میں بلکل پنیری بھی تیار کر لے تو انہیں پنیری لے کر لگاتی طرح مہنگا کام نہیں چالی پہ انتی چالی پہ کا گملہ سری پہ کا گملہ تو سمجھ پندہ سولہ پودے نکلا تیار دس گملے بن جاتے ہیں چار پانس سو پر کا خرچہ ہے لیکن مینت ٹائم پر پانی دینا انہیں خیار رکھنے کا بہت ضرور تھا جیسے کہ آپ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی پروپر ٹائم دیتے ہیں تو اس کے لیے ابھی آپ نے کوئی مالی وغیرہ رکھا ہے یا ابھی بھی اس کو خود ہی منٹے کرتے ہیں خود ہی دیکھ لیتا ہوں مالی کو ویسے وہ بلالت ہے سنڈے کو جرا کوئی پنیری بغیرہ کے لیے کہ نئی چیز لگانے ہو تو کیسے کرنا ہے باقی میں خود ہی دیکھتا ہوں کیونکہ وہ گارے یاسے سائیڈ پار یہاں پر مالی ملنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی آپ کے بعد سبزیاں کتنی قسم کی سبزیاں میں چار پار گرمیوں کی چیزیں لگی ہوئی جیسے کہ لگا ہوا ہے کھیرہ لگا ہے ترہیں لگی ہوئی ہیں شملا میرچ لگی میرچ لگی ٹماٹر لگے ہوئے ہیں پیاز لگا ہوا ہے اس کے بعد پدینہ ہے دھنیاں ہے جیسے چیزیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کے تو گھر میں بڑا ایزی لی آپ اپنے یہاں گارڈن سے ہی گھر کے لیے سبزیاں استعمال کرتے ہیں نیڈی نکل آتی ہے تکراب ہفتے میں اگر لگا ہی جائیں سب چیزوں تا ہفتے میں اک آدھی نکل آتی ہے ایک ہفتے میں اک آدھی نکل آتی ہے تو کبھی محلے میں لوگوں کو بھی زایرہ پتا ہوگا محلے میں کسی نے آپ سے کہا کہ لیمو دے دیں دھنیا دے دیں مرچے دیں جی جی وہ تو اتا رہا تھا کنو کو جی لینے کیلئے آ جاتا تو تم دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹییں بھی آتی ہیں بینیں بھی آتی وہ بھی لے جاتی ہیں تو ابھی تک ماشاءاللہ آپ کا بڑا ٹوپ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے جو آپ کا گارڈن ہے وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ابھی تک آپ کو کوئی اوارڈ وغیرہ ملا ہے کی نہیں ابھی تک اوارڈ نے ابھی حال ہے کہ مرحل کمتے پاس اوارڈ دینے کے لیے تیار ہو رہی مجھے آپ نومینیٹ ہوئے ہیں جی چوئی سرور صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کو چوئی سرور صاحب نے نومینیٹ بھی کیا ہے ان کو اوارڈ بھی ملنے والا ہے ابھی یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں کون کون مطلب آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے ساتھ ہیلپ کرتا ہے پروپر میری ماشاءاللہ بیٹی ہیں دو پانچ بیٹی ہیں دو کی شادی کی تین بیٹی دو بیٹی ہیں صبح کو آ کر میرے ساتھ کام کرتی ہیں بچیاں بھی آ کے ساتھ پنیری لگاتی ہیں جی جی بلکل ان کو بھی گوڑی پانی دینا سرا کو سکھایا ہے جب میں ٹور پر چلی رہتا ہوں باہر کے شعروں میں اس وقت یہ وہ آ کر سمالتی ہیں بتائیں پچنلی کے بہتے خراب بھی ہوتے ہوں گے زائرہ جل بھی جاتے ہوں گے موسم کی مناسبت سے تو جب وہ خراب ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بہت مہنگا پلانٹ آپ نے لگایا ہو تو وہ بعد میں خراب ہو گیا ہو ہاں بعد میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ سپریو کرنا پڑتا ہے اگر نہ تو اس کے بات خراب ہو جاتا ہے کبھی جب خراب ہوتا ہے دل کو بہتا دکھ ہوتا ہے اور جی پودے جی بھی تو آپ کو صبر اسکاتے ہیں کیونکہ چھوٹی سی پنی لگانے پڑتا ہے جب تک فول نہ دے تو آپ صبر کرتے ہیں جب فول دے آپ بڑے خوش محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھا رزلٹ آیا اس وقت فول ہوں گا پودے اتنے پیارے ہیں آپ کے پاس پول اتنے خوبصورت ہے گلاب کتی کس موقع پڑتے ہیں کیونکہ ہر سال لگانا پڑتا ہے گلاب کو ہم نے دیکھا کافی دفعہ نہ کاٹ کے کاٹنے کے بغیر چیز دیکھیں پھر ہمیں ہر سال نیاں لے کر گلاب تیار کرنا پڑتا ہے دو ڈا ایما میں ماشا اللہ کافی پھول دیتا ہے اس کا ہوتا میری کوشت ہی پورے کلر کرے پورے کروں گا جتنے زیادہ کلر ان کو تری میری بیگم خوش ہو جائے کی کلر دیکھ کر بیگم کے لیے سپیشل لگاتے گلاب بیگم کے ساتھ سورج مکھی کے بیگم کو بڑا پسندھ ہے چلے کبھی ایسا ہوئے کہ بیگم کو پھول توڑ کے دیا بھی ہے نہیں نہیں وہ خود ہی توڑ لیتی ماشا اللہ آپ نہیں توڑ کے دیتے ہیں آپ اگاہ دیتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے پیدا کر دیتا ہوں اچھا گلے داؤدی بھی آپ کے پاس لگاوا ہے اس میں کہتے ہیں کہ 365 ڈیز لگتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے گلدودی ابھی میں آپ کو دخاتو ابھی دیکھیں ایک میرے انگل جتنی گلدودی لگی 365 ڈیز میں تیار ہوگی سال میں ایک پھول دیتی ہے سال میں کوئی پودہ پھول نہیں تر جو گلدودی رزرٹ دیتی ہے اس کے اوپر بہت محنت ہے بہت محنت ہے 365 ڈیز میں محنت ہے مطلب کہ کوئی ایسا پھول نہیں ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے گلاب کی ساری قسمیں ہیں گلے داؤدی ہے اور بھی بہت ساری قسموں کے فلاورز ان کے پاس ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور کلرفل گارڈن ان کا اس وقت لگ رہا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے گارڈن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں میں صبح نماز پرنے کے بعد ایک گھنٹہ دیتا ہوں جس کو روزانہ روزانہ ایک گھنٹہ دیتا ہوں تو موننگ واگ بھی دری کر لیتا ہوں تو ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزرتا ہوں اور سبز دیکھ کر آنکھوں کو سکون بھی ملتا ہے اور یہ اگر کام آپ خود آتوں سے کرتے ہیں آپ میڈیسن سے بچ رہیں گے دیکھنے والوں کو کوئی آپ اپنی طرف سے میسیز دے دیں اچھا سا میں کہتا ہوں یہ شوک بہت اچھا اور گھر میں شوک پیدا کر سکتا ضروری نہیں گرونڈ بنایا گم لے رکھ کر کر سکتے ہیں یہ چھوٹے جو ٹپوں میں آپ سبزیوں لگا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ شروع تو کریں آپ لوگ پوچھتے ہیں ضروری محل کرنے کی عمت نہیں پڑتے کسے بڑے ٹیلی فون آتے لیکن مجھے لگتا ہے بعد میں کرتا کرتا کوئی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آگئے آنے والے بچوں کو بھی کرانا چاہیے اور یہ سبز رنگ دے کر آپ کی آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے صبح آئیں دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا یہ کام کرنا چاہیے بلکل بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں اور گھر کے اندر ہی اپنا چھوٹا سا گارڈن بنائے جائے وہ روف ٹوپ ہو یا کہیں بھی ہو تو اس سے آپ کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ہوگا جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں سوشل ٹکھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ